مراج کی رات رہے تھے ہر بار کچھلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح دروست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچھل دیے جاتے اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی تھی آپ نے حضرت جبریل عمین علیہ السلام سے دریات فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں عرص کیا یہ وہ لوگیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بدقسمتی سے آج ہم نماز میں سستی کرتے اٹھتے ہی نہیں ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں اچھے خاصے نمازی جو نورمل نماز پڑھتے ہیں فجر میں سوئے رہتے ہیں نہ جانے کیا الارم بچتے ہیں جو اٹھاتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں ذرا سوچی اگر قیامت کے روز نمازِ قضاء کرنے کی وجہ سے عذاب نے آ لیا اور جو عذاب کی کیفیت سر کو چلنے کی کیفیت بیان کی گئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی زد میں ہم میں سے کوئی آگیا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل آتا فرمائے تو نیت کر لیجئے اے بے نمازی ہو اگر آج تم دعوتِ اسلامی کے اس سنت و بریجی تیمع میں شامل ہو یا مدنی چینل پر ہو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں پکی نیت کر لیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی نماز قضاء نہیں کریں گے باچہ مات مسجد میں ادا کریں گے ذہ قسمت تکبیرِ اولا کے ساتھ ادا کریں گے سنتِ قبلیہ اور بادیہ یعنی فرض سے پہلے اور فرض کے بعد کی سنتوں کے ساتھ ادا کریں گے آج میرات کی رات ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پکے سچے نمازی بنیں گے نمازیں سیکھیں گے عاشقانِ رسول کی صحبت تیرے کر سیکھیں گے مدنی کافلوں میں سفر کر کے سیکھیں گے آجاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آجاؤ اسلام اور دین کی باتیں سیکھئے قرآن درست سیکھئے نماز درست سیکھئے خصول و وضو کا طریقہ درست سیکھئے اے میرات کی رات جمع ہونے والے اسلامی بھائیو آجاؤ سارے کے سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں مکمل وابستہ ہو جاؤ